السلام علیکم آج میرے پاس ایک پیزا پین ہے جس کی کنڈیشن آپ دیکھ سکتے ہیں کافی پرانا ہو چکا ہے اور اس کو آج ہم بدلیں گے ایک بہت خوبصورت پلیٹ میں سب سے پہلے اس پر ہم وائٹ سپری پینٹ کر کے اس کو بہت نیٹ بنا لیتے ہیں جس سے اس کی لک بھی دیکھیں آپ چینج ہو گئی ہے اور کافی خوبصورت سی پلیٹ ہمارے پاس وائٹ پیز میں آ چکی ہے تو اس پر اب ہم کام شروع کرتے ہیں اور میں اب اس پر ٹرائنگلز ڈراؤ کروں گی اسی اپنے آٹلائن کوپر کلر کی میں نے لی ہے اس کی ہلپ سے میں اس پر شیپ بناوں گی آپ کچھ بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ نے اس کو اپنے ڈائنگ ہال میں لگانا ہے تو آپ اس پر فوٹس بھی ڈراؤ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اس میں کالر کر لیں تو میں نے اس پر تھوڑا اس طرح کا کام کرنا ہے تو زیادہ تر میں سرکلز بناتی ہوں لیکن آج میں اس پر ٹرائنگلز بناؤں گی پہلے پینسل سے میں نے اس پر کوئی ڈراؤ نہیں کیا تو میں اس پر ڈائریکٹ اپنی آٹلائن کی ہلپ سے ٹرائنگلز بناؤں گی مختلف شیپ میں مختلف سائزز میں اور پھر اس پر کالر کر کے ہم اپنا باقی کا کام کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آپ اس کو شیپ دے سکتے ہیں تو اس طرح سے ہم اس کو کرتے جائیں گے اور بعد میں ہم اس میں کالر کریں گے وائٹ جو ہم نے اس پر سپری پینٹ کیا ہے اس سے اس کے تقریباً سارے جو ہتھے ڈیفیکٹ وہ دور ہو گئے ہیں باقی اس پر کوئی ڈینٹ نہیں تھا یہ بلکل سیدھی اچھی سی شیپ میں ہمارے پاس ہے پین تو اس طرح سے ہم اس کو ری سائیکلنگ کا اپنا کام کریں گے تو یہ بڑے آرام سے آپ کے پاس اگر یہ والی آوٹلائن کا ہے شیٹ تو آپ کچھ بھی اس کو بنا کے انڈ میں اس کو کالر دے سکتے ہیں تو ہم اس طرح سے اس کے بناتے جائیں گے ٹرائنگلز بعد میں جو مجھے زیادہ گیپ اس کا لگے گا جہاں پہ وہاں میں چھوٹے سرکلز سے بھی بنا دوں گی اور اس طرح کا باریک سا تھوڑا کام کرتے ہوئے ہم اپنی پلیٹ کو پوری طرح سے فیل کر دیں گے کالر فل بھی بنائیں گے اس کو یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اس کو دور دور تھوڑا اچھا سا ان کا فاصلہ رکھتے ہوئے ہم اپنے جو ہیں ٹرائنگلز وہ بناتے جائیں گے اس کو بہت زیادہ نیٹ کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے جس طرح بھی آپ کا بن رہا ہے تو دیکھیں میں نے اتنا فل کر لیا آپ کے پاس سلور ہے یا بلیک آوٹ لائن ہے آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں اس سے بھی بہت خوبصورت لگے گا تو یہ دیکھیں جی ہمارے جو ہیں ٹرائنگلز اس طرح سے ہم تھوڑا تھوڑا گیپ رکھتے ہوئے میں نے ان کو کر دیا ہے یہ دیکھیں تو جی ہمارے یہ جو ہے بیس وہ پلیٹ اور میں نے سائٹ پہ نہیں کیے جو ہماری پلیٹ کا سینٹر بن رہا ہے بس اس پہ میں نے اس کو کر دیا ہے اب میں یہاں پہ وائٹ کلو لگا کے میرے پاس جو وول کا دھاکہ ہے براؤن کلر کا لائٹ براؤن کلر کا اگر آپ چاہیں تو اس کو دارک آوٹ لائنگ بھی دے سکتے ہیں اس سے یہ ہوگا کہ ہماری جو پلیٹ ہے اس کی ایک آوٹ لائن سی بن جائے گی جب ہم وال پہ اس کو کریں گے لگائیں گے تو یہ بہت خوبصورت سا لگے گا آپ اس پہ براؤن بھی کر سکتے ہیں ڈارک راؤن بھی کر سکتے ہیں یعنی لائٹ براؤن بھول کا تھک والا دھاگہ لے کے تو اس کو اس کی تین لائنیں جو ہیں وہ بنا دی ہیں اس پہ اگر آپ کے پاس زیادہ اس کی کنارہ ہے تو آپ زیادہ لائنیں بنا دیں یہ ہماری بڑی اچھی سی اس پہ جو ہے آوٹ لائن سے آ جائے گی پلیٹ پہ جب تک ہمارا وہ جو آوٹ لائن والا کلر ہے وہ بھی درو جو ہم نے کیا ہے وہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اور تب تک ہمارا یہ کام یہ دیکھیں گے میں نے اس کو تین اس کی لائنیں بنا دی ہیں اب ہم اس میں کلر کرتے ہیں تب تک ہماری یہ جو دھاگہ ہے یہ بھی ڈرائے ہو جائے گا اس کی گلو بھی اور ہماری جو پلیٹ ہے وہ اچھی سی نیو اپنی لک میں آنے لگے گی اب میں نے تین کلر لیے چاہیں تو آپ زیادہ بھی لے سکتے ہیں چاہیں تو آپ ایک ہی کلر میں بھی اس کو ڈیکوریٹ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ کلر فل نہیں بنانا چاہتے ہیں مجھے تھوڑے کلر دینے تھے تو میں نے تین کلر لیے ہیں ایک ریڈ یا پنک آپ اس کو ڈار پنک سا ہے اور بلو میں کروں گی اور یلو کروں گی آپ کچھ بھی اور لے سکتے ہیں اگر آپ پرپل میں کرنا چاہیں یا بلو شیڈ دینا چاہیں وہ بھی دے سکتے ہیں آؤٹلائن اگر آپ بلیک بنا لیں تب بھی اچھا لگے گا میں نے لائٹ کلر میں دینا تھا تو میں نے اس کو اس طرح سے کیا تو اب میں یہ جو ٹرائنگلز ہیں یہ کوئی زیادہ تر جو ہیں وہ میں اس چھیڑ میں فل کر لوں گی باقی کے لیے مجھے باقی دو کلر کے لیے بھی چھوڑنے ہیں تو تھوڑے تھوڑے گیپ پہ مجھے اس کو سیم کلر میں اس طرح سے دے دوں گی اگر آپ ایک ہی کلر میں کر رہے ہیں پھر آپ سارے اپنے فل کر لیں میں نے تین شیڈ اس میں دینے ہیں تو میں ان کے لیے بھی جگہ چھوڑ دوں گی اس طرح سے تھوڑے گیپ کے ساتھ آپ کوئی بھی کلر لے سکتے ہیں کسی طرح سے بھی اب میں نے ریڈ اس میں فل کر لیا اب میں اپنا دوسرا جو ہے شیڈ وہ اس میں کروں گی ییلو کلر لیا میں نے اس طرح سے آپ تھوڑا تھوڑا گیپ چھوڑتے ہوئے اس طرح سے رکھتے ہوئے اب مجھے باقی کچھ ٹرائنگلز جو ہیں وہ ییلو میں کرنے اور تھوڑے مجھے بلو کے لیے بھی رکھنے کیونکہ میں نے تین کلر میں اس پلیٹ کو کور کرنا ہے تو یہ میں تھوڑا اتیاد سے کرنی ہوں تاکہ ہماری جو گلٹری سی آؤٹلائن ہے اس سے یہ باہر نہ آئے جب اچھے سے آپ کی آؤٹلائن جو ہے وہ ڈرائے ہو جائے تب آپ اس میں کلر کریں تو کلر آپ کا باہر نہیں آئے گا اس طرح سے جیلو بھی میں نے کمپلیٹ کر لیا باقی جو میرے رہ گئے ہیں ان میں میں بلو شیڈ دوں گی اب بلو اور ڈارک بلو کا بھی کر سکتے ہیں ملا کے میں نے میڈیم بلو کا لیا ہے شیڈ وائٹ پہ بلو اچھا لگتا ہے اس طرح سے ہم بلو کو بھی تو ہم تین کلرز میں ہم نے اپنی پلیٹ کو کر دیا ہے تو ہم اب باقی کے جتنے بھی میرے رہ گئے ہیں وہ میں نے بلو میں ہی کرنے ہیں تین ہی کلرز دینے ہیں مجھے اس پلیٹ میں یہ میں اس طرح سے فل کر لوں گی اور یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا تقریبا یہ والا کام اب اگر جو لوگ مہندی لگانے میں ایکسپرٹ ہیں وہ بڑے آرام سے اس پر باقی کا باری کام بھی کر لیں گے تو میں نے بھی تھوڑا اس کو فل کرنا ہے اس کی جو وائٹ پیس ہے اس کو تھوڑا اس طرح سے فل کروں گی کہ کوئی ڈیزائن بن جائے اور میں نے کہا تھا کہ میں تھوڑے تھوڑے سے سرکلز بھی بناوں گی جہاں پہ ہمیں اپنے ٹرائنگلز میں گیپ زیادہ ملے گا تو اس پہ یہ آپ پہ ڈپرنٹ کرتے ہیں آپ جو بھی ڈیزائن دینا چاہیں جو بھی بنانا چاہیں آپ اس کو ڈبل آوٹ لائن دے دیں اپنے ٹرائنگل کو یا جو بھی آپ یہاں پہ باری کام کرنا چاہیں یا آپ اس کو ایسے ہی رکھنا چاہیں یا کوئی اور مٹیریل میں نے اس پہ نہیں لگایا صرف یہی کالرز کرتے ہوئے یہ دیکھیں جہاں پہ ہمیں گیپ اس کا زیادہ لگے گا وہاں میں اس کو تھوڑے سرکلز بھی بنا لوں گی اور باقی بس اس کے اپنے ٹرائنگلز کی گرد مجھے تھوڑا سا ڈیزائن دے دینا ہے تو اس سے ہماری پلیٹ پوری طرح سے فل بھی ہو جائے گی اور بڑا باریک سا کام بھی لگے گا دور سے بڑا خوبصورت لگے گا جب رائے ہو جائے گا اور یہ جی یہ دیکھیں اس طرح سے میں اس کو کر لیتی ہوں چلیں میں آپ کو کر کے دکھاتی ہوں سارا تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے اس کو کمپلیٹ کیا اس کی سائیڈ پہ جتنے بھی میری ٹرائنگلز تھے ان کو میں نے اس طرح سے ان کی سائیڈوں پہ لگا دیئے اور جہاں پہ مجھے ان کا گیپ زیادہ لگ رہا تھا ہمارے پہ میں نے چھوٹے چھوٹے سے سرکلز پہ بنا دیئے تھا کہ ہماری زیادہ جگہ جو ہے وہ خالی نہ رہے وائٹ تو اس طرح سے میرا کام جو ہے وہ تقریباں کمپلیٹ ہو گیا ہے آپ اس کو چاہیں تو ٹیبل پہ رکھتے ہیں یا کہیں بھی رکھتے ہیں اگر آپ اس کو ہینگ نہیں کرنا چاہتے ورنہ آپ اس کو دیوار پہ لگائیں اور یہ کلر فل سا بڑا اچھا سا آپ کا لگے گا پلیٹ کا اور آپ کا جو پیزا پہن تھا وہ ضائع بھی نہیں ہوگا کیونکہ یہ بڑا اچھا مٹیریل ہوتا ہے میٹل کا یا الومینیوم کا جو بھی آپ کے پاس ہوتا ہے تو اس کو ہم پھینکے نہیں اس کو یوز کر لیں اور آپ کی بڑی پیاری سی چیز بن جائے گی سپیشلی جب اس پہ کلر ہو جاتا ہے تو یہ اچھا لگتا ہے یہ ہماری پلیٹ تقریباً تیار ہے تو جہاں مجھے اس کا تھوڑا گیپ زیادہ لگ رہا ہے وہاں میں اس کے سرکل لگا دوں گی اور باقی ہمارا کام کمپلیٹ ہے بس یہ جہاں پہ تھوڑا سا ہے وہ ہم سرکل کر لیں گے تو چیلنج ہی ہمارا کمپلیٹ ہوگی آپ اس کو آپ جہاں بھی رکھیں یا آپ دیوار پہ لگائیں یہ آپ کی مرضی آپ کی بڑی پیاری سی پلیٹ آپ کے پاس تیار ہے بہت شکریہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ اللہ حافظ